وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْدِ اللہمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِ سامرین یہ تیش شدہ ہے کہ بریلوی علماء دیوبندیوں کے کبھی ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں جو لوگ انہیں اپنا سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں وہی دھوکے کھاتے ہیں بریلویوں کی دھوکے بادی اور فراڈ کی تازہ مثالیں پھر دیکھنے میں آئی ہیں استاذ گرامی مولانا عرشد مدنی صاحب کے رام لیلہ میدان والے بیان پر غیر مسلمین تو ناراض تھے ہی وہ لوگ بھی سخت غصے میں آگئے جنہوں نے اسلام کے نام پر کفر پھیلایا ہے یعنی اہلِ بیدات و الظلالت مسلک بریلوی اس سلسلے کے کئی بیتوکے بیانات بریلوی ملاوں کی طرف سے سننے کو ملے جن سے طبیعت تو بہت مجروح ہوئی پھر بھی میں نے ان پر کوئی تفسرہ نہیں کیا مگر تازہ بیان اور ویڈیو کے بعد میرا دینی فریضہ بنتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دو سامرین تازہ ویڈیو سلمان ادھری کا ہے ادھری میاں اپنے حلقے میں مفتی کا سابقہ بھی رکھتے ہیں عورتوں کی طرح رنگ پر رنگے کپڑے زیبتن فرماتے ہیں امامہ شریف عیسائیوں کے سانتہ کلاس کی طرح ہوتا ہے دیوار گول اور آسمان کی طرف نوک نکلتی ہوئی مسنون امامہ تو کبھی مادھے ہی نہیں کپڑے بھی سنت کے خلاف ہی ہوتے ہیں یہ جناب اس وقت سرکھیوں میں آئے جب دریدہ دہن یتین ارسیمہ نند اسلام کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براولہ کہہ رہا تھا ادھری میاں نے آگ میں جلنے نہ جلنے کو میار حق قرار دیا تھا اور نرسیمہ نندے کہا تھا کہ کافی آگ دہکائی جائے اور ہم دونوں اپنی اپنی مذہبی کتاب لے کر اس میں داخل ہوں جو زندہ نکل آئے گا وہ حق پر ہوگا اپنے اس جاہلانہ مطالبے کو ادھری میاں نے مباہلے کا نام دیا تھا حالانکہ یہ مباہلہ تھا ہی نہیں اور اس مطالبے کا اسلام میں کوئی تصور بھی نہیں تھا لیکن وہ بریلوی ہی کیا جو عقل سے پیدل نہ ہو علم و عقل سے مادر پدر یتیموں نے ادھری میاں کو ہیرو بنا دیا اس سیلاب میں اپنی سادگی سے کچھ ہمارے لوگ بھی بہ گئے تھے سامین سلمان ادھری نے اپنے تازہ بیان میں اس تازہ محترم مولانا عرشد مدنی صاحب کا نام تو نہیں لیا مدر اشاروں کے نائوں میں وہ سب کچھ کہ گئے جاننے والے سمجھ گئے کہ نشانہ کدھر سادھا گیا ہے جن لوگوں کی نظر ادھر نہیں پہنچی ویڈیو کے تھمنیل نے اسے اور واضح کر دیا تھمنیل اتنا برا اور تکلیف دے لگائے گیا کہ الامان والحفیظ صرف فوٹو لگا دیتا تو کسی قدر برداشت کر لیا جاتا مگر فوٹو کے ساتھ اس قدر چھے چھاڑ کی گئی کہ کلیجہ مو کو آ گیا مولانا کے سر کو کسی پنڈت کے بدن تے جوڑ دیا اور پنڈتوں والی لال ٹوپی ان کے سر پر رکھ کر ان کی پیشانی پر کشقہ بھی لگا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ سامرین پہلے تو سلمان عذری کا وہ بیان سنیے اس کے بعد میرا تفسران اب اب حالات یہ بھی آنے لگ گئے میرے عزیزوں کچھ بنام علماء بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑی بھی ہے سروں پر ٹوپی بھی ہے اور جببہ بھی ہے اور آگے میدان میں آ رہے ہیں جن کے فالوورز بھی ہیں جن کے ماننے والے لوگ جن کو سننے والے لوگ بھی ہیں آگے آ کر کے وہ آپ مسلمانوں کو یہ تسلی دینے لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں نرومت پی جے پی بھی اچھی ہے آر ایس ایس بھی اچھا ہے یہ وہی منافقین ہیں جو اس امتحان کے بعد ان کا گھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر فرمائے اس لیے میرے عزیزوں اے سنی مسلمانوں ان ظالموں سے زیادہ جس چیز سے اپنی آپ کی حفاظت کرتی ہے وہ جماعت کے اندر موجود غبتاروں سے اپنی حفاظت کرتی ہے بہت اچھا آئے جو دشمن ہیں وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ جب غر آئے گا تمہارا جذبہ اور بلند ہوگا جب بھی دشمن چھیڑ خانی کرے گا تمہارے جذبات اور بلند ہوگے اور تمہارا ایمان مضبوط ہوگا مجھے ڈٹا لے گا ہے لیکن ان دشمنوں سے زیادہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تمہاری جماعت کے اندر موجود منافق آ کر کے کہتا ہے اے بھائی چھوڑ دے حالات خراب ہیں چھوڑ دے خاموشی خیار کرے حکمت سے چل مسئلہت کے ساتھ چل ان کا بھی ہاتھ ملا لے ان کا بھی ہاتھ ملا لے گدے کو بھی باپ بول یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے حوصلوں کو پست کرتے ہیں جو تمہیں بزدل بناتے ہیں اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے کہتا ہوں ان منافقین کی صحبت میں رہنا تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جو ان منافقین کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور میرے نبی کی عزت پر سمجھوتا بھی کر لیتا ہے سمجھوتا بھی کر لیتا ہے یہ میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ پس ہم نے عرض کرنا ہوں اس لیے حالات کا بہانہ کوئی نہ بنائے حالات ہمارے لیے ہر زمانے میں ایسی ہی رہے ہیں بلکہ اس سے سخت بھی رہے ہیں آج پانچ سال ٹھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں کرسیاں سجائیو بھی بیٹھی ہیں ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تمہیں میں چند سو سال پہلے لے جاؤ جب اس پورے اکھٹ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت سامرین سلمان ادھری کے بیان سے پہلے ایک اور بریلوی نے استاد گرامی پر خدرناک تفسرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مولانا عرشد مدنی صاحب کا اسلام سے کبھی تعلق نہیں رہا وہ تو مرتدوں میں سے ہیں علیہ عزباللہ میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں ان قبر پرستوں کا ذرا کھل کر جائزہ لوں اور ان کی غلط بیانیوں سے پردہ اٹھاؤں سامرین ان قبر پرستوں کا جائزہ لینے سے پہلے حضرت الاستاد مولانا عرشد مدنی صاحب کے بیان پر مختصر تفسرہ ضروری ہے حضرت نے اپنے بیان میں عوم اور اللہ کو ایک نہیں کہا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ جو اوصاف تم لوگ عوم کے لئے بتاتے ہو وہی اوصاف ہم اپنے اللہ کے لئے مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ اللہ ہی کو عوم کہتے ہو مولانا نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو تمہارے نزدیک عوم ہے وہی ہمارے نزدیک اللہ ہے بلکہ سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس ہستی کو عوم کہتے ہو جو نظر نہیں آتی مگر ساری کائنات سے اس کا تعلق ہے اسی ہستی کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے عوم اور اللہ ایک ہی ہستی کو کہا ہے وہ جھوڑ بولتے ہیں بہتان باتتے ہیں وہ بددیانت ہیں وہ خیانت باز ہیں دوسری بات یہ کہ مولانا نے اللہ کو ہوا نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ ہندووں کے نزدیک عوم ایک ہوا کی طرح ہے یعنی وہ سب جگہ ہے مگر دکھائی نہیں دیتا اگر عوم سے مراد یہ ہے تو یہ تعریف اللہ تعالیٰ پر صادق آتی ہے اللہ تعالیٰ کا علم تمام دنیا کو محیط ہے اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا مولانا نے اللہ کو ہوا نہیں کہا ہے اور وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ خالق و بینیاد ہے اور ہوا مخلوق و محتاج تیسری بات یہ کہ مولانا نے یہ نہیں کہا ہے کہ منو اور حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی ہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ جو اوصاف تم منو کے لئے ثابت کرتے ہو وہ اوصاف ہم اب البشر حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ثابت مانتے ہیں اور منو جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں وہ انڈیا ہی میں آئے تھے اس لئے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے پہلے دن سے ہی ہندوستانی ہیں ہم باہر سے نہیں آئے ہیں چوتھی بات یہ کہ مولانا نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم منو کی پوجہ کرتے ہیں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ منو کی چوکھٹ پر سر رکھتے ہیں یہ ایک محابرہ ہے کسی کی چوکھٹ پر سر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا ظاہر ہے کہ ہر مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اطاعت کرتا ہے جس طرح کہا جائے کہ آپ کے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا حکم پاتے ہی سر جھکا دیا یہاں مراد بات ماننا اور حکم بجا لانا ہے سامرین یہی چار باتیں قابل اعتراض تھیں جن کا صحیح مطلب میں نے بیان کیا مگر جن کی کھوپڑی الٹی ہے وہ تو یہی سمجھیں گے جو انہوں نے سمجھا ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے اقابل دیوبند پر برعلویوں کے الزامات کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے علماء دیوبند نے جو کچھ کہا اس کا مطلب وہ نکالا گیا جن کی طرف ان کی نگاہ گئی ہی نہیں تھی اسی وہ کہتے ہیں کلمت حق ارید بیہ الباطل الحمدللہ ہمارے اقابل وہ کبھی نہیں تھے جنہیں برعلوی ہماری جانب منصوب کرتے ہیں اور انہیں اقابل کی بنیاد پر کبر و ارتداد کی سندیں باتتے ہیں ان کا فرانہ اقابل سے ہم کل بھی لا تعلق تھے آج بھی لا تعلق ہیں اور ہمیشہ لا تعلق رہیں گے سامرین مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ مولانا ارشد بدنی صاحب پر کس مو سے اتراز کرتے ہیں حالانکہ ان کے معبود بھی اتنے ہی ہیں جتنے غیر مسلموں کے پاس بس انداد اور اسٹائل بدلا ہوا ہے اللہ کے علاوہ ان کے اور معبود کون کون سے ہیں انہیں بیان کرنا بہت مشکل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے معبودوں میں آتے ہیں خواجہ عبدالقادر جھیلانی خواجہ مرین الدین چشتی اور جتنے بھی معروف اولیاء اللہ ہیں سب ان کے معبود ہیں حتیٰ کہ بانی بریلویت اللامہ احمد رضا خان بریلوی بھی ان کے معبودوں کی پیرشت میں آتے ہیں ایک شاعر نظر بریلوی نے وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور ایک شاعر نے اسی کو ذرا اور وضاعت سے یوں کہا یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا میرا اور سب کا خدا احمد رضا علیہ عزباللہ بریلویوں کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر ایک غیر مسلم شاعر اوم پرکاش نیر نبیانوی نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئی اشاعر کہے تھے ایک ہی پربو کی پوجہ ہم اگر کرتے نہیں ایک ہی دربر مدر سر آپ بھی دھرتے نہیں اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر اسٹھان ہے آپ کے سجدوں کا مرکد قبر جو بے جان ہے اپنے معبودوں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں آپ کے مشکل کشاؤں کو بھی گن سکتے نہیں جتنے کنگر اتنے شنگر یہ اگر مشہور ہے ساری درگاہوں پہ سجدہ آپ کا دستور ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کو اگر ہے اختیار آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں حد و شمار وقت مشکل ہے اگر نارا میرا بجرنگ ولی آپ بھی وقت ضرورت نارزن ہے یا علی لیتا ہے اوتار پربو جبکہ اپنے دیس میں آپ کہتے ہیں خدا ہے مصطفیٰ کے بھیس میں جس طرح ہمیں بجاتے مندروں میں گھنٹیاں تربتوں پر آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں ہم بجن کرتے ہیں گاہ کر دیوتا کی خوبیاں آپ بھی قبروں پہ گاتے جھوم کر کروا لیاں ہم چڑھاتے ہیں بوتوں پر دودھ یا پانی کی دھار آپ کو دیکھا چڑھاتے مرگ چادر شاندار بدھ کی پوجہ ہم کریں ہم کو ملے نارے سکر آپ پوجھیں قبر تو کیوں کر ملے جنت میں گھر آپ مشرک ہم بھی مشرک معاملہ جب ساپ ہے جنتی تم دوزخی ہم یہ کوئی انساپ ہے نورتی پتھر کی پوجھیں گر تو ہم بدنام ہیں آپ سنگے نقش پا پوجھیں تو نیکو نام ہیں کتنا ملتا جلتا اپنا آپ سے ایمان ہے آپ کہتے ہیں مگر ہم کو تو بے ایمان ہے شرکیہ آمال سے اگر غیر مسلم ہم ہوئے پھر وہی آمال کر کے آپ کیوں مسلم ہوئے ہم بھی جنت میں رہیں گے تم ادر ہو جنتی ورنہ دوزخ میں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ بھی ہے یہ نیر کی صدا سن لو مسلمہ غور سے اب نہ کہنا دوزخی ہم کو کسی بھی طور سے سامرین بانی بریلویت اللامہ احمد رضا خان بریلوی نے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اس شیر کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ میراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ اپنے آپ سے ہی ملاقات کے لئے گیا تھا بریلویوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً اللہ ہی ہیں جیسا کہ ان اشعار میں ہیں ایک شاہب نے تو اسی کو بڑی وضاعت سے کہا وہی جو مستویع عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر سامرین اب بریلویوں کے چند آقائے سماعت فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مثل نہ سمجھنا پلید عقیدہ ہے المیزان کا امام احمد رضا نمبر صفحہ نمبر چھے سو سولہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تفسیر نعیمی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیس بہت سی جگہ اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں معاذ اللہ تفسیر نعیمی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس حاضر و ناظر اللہ کی سیوت نہیں ایسا سمجھنا بے دینی ہے فتاوہ ملک العلماء صفحہ نمبر دو سو ستانوے جال حق صفحہ نمبر ایک سو اکسٹر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جھوٹ بولا مقیاس النور صفحہ نمبر ایک سو چھانوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر خدا کا نظارہ ہے رضا مصطفی صفحہ نمبر نو مارٹ دو ہزار گیارہ اللہ کے نام کی تاثیر گدھے اور انہوں کے نام کی تاثیر جیسی ہے رسائل نعیمیہ صفحہ نمبر تین سو بہتر اللہ کو پکارنا شیطانی وسوسہ ہے ملفوظات جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سترہ اللہ کے رسول قیامت کے روز خدا کے عرش پر انی ان اللہ یعنی بلا شک میں ہی اللہ ہوں بن کر نکلیں گے معاذ اللہ دیوان محمدی صفحہ نمبر ایک سو انچاس اللہ سے ملتی ہے تصویر میرے پیر کی دیوان محمدی صفحہ نمبر اٹھتر خدا تو مٹھن کی گلیوں میں گھوم رہا ہے معاذ اللہ دیوان محمدی صفحہ نمبر پچاس آسان کام اللہ کرتا ہے مشکل کام اولیاء اللہ کرتے ہیں معاذ اللہ ادالت الرعب صفحہ نمبر سنسٹھ پیغمبر حضب الشیطان میں داخل ہو سکتے ہیں تفسیر نعیمی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیرے سٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت کے بعد عزت ملی حدائق بخشیس صفحہ نمبر انتیس جل نمبر دو شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادہ جگہوں پر حاضر و ناظر انوار ساتھیا صفحہ نمبر تین سو انسٹھ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وسیع ہے یا وسیع تر نہیں خالص الاعتقاد صفحہ نمبر ساٹھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر دو سو پہتالیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے علیہ عزباللہ نبوت مصطفیہ ہر آن ہر لمحہ صفحہ نمبر چوہتر عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ رسالت میں ناکام ہو گئے تھے فتاوہ نظامیہ صفحہ نمبر چار سو ستتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کی ہمبستری کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں مقیاس حنفیت صفحہ نمبر دو سو بیاسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلوں میں بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں ماذ اللہ تنویر الخواتر صفحہ نمبر اکتر آدم علیہ السلام ٹی وی دیکھتے تھے تفسیر نعیمی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکتیس حضرت آدم علیہ السلام ہندو مذہب کے پیروکار تھے مقابیس المجالیس صفحہ نمبر دو سو تیریسٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوتوں کے نام پر زبا مردار روشت کھایا نور العرفان صفحہ نمبر ساتسو ننانوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حرام کام کیے علیہ عزباللہ تقیریں صفحہ نمبر تین سو ستاون قبروں میں انبیاء پر ان کی ازواج پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ جمع کرتے ہیں معاذ اللہ ملفوزات صفحہ نمبر دو سو چھتر حضرت آئیشہ ایسا تنگوچست لباس پہنتی کہ اسے دیکھ کر احمد رضا خان کا دل اچھل کر باہر آ جاتا معاذ اللہ حدائق بخشش جل نمبر تین صفحہ نمبر سینتی قرآن دیوانے اور کتہ بھی نازل کر سکتا ہے معاذ اللہ مقیاس حنفیت صفحہ نمبر دو سو تئیس لا الہ الا اللہ انریز رسول اللہ لا الہ الا اللہ لندن کعبت اللہ انقلاب حقیقت صفحہ نمبر سینتیس راجے سے مراد اللہ اور بابل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں معاذ اللہ انوار قمریہ صفحہ نمبر دو سو چالیس کرشن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نور الارفان صفحہ نمبر چار سو بانوے شیطان کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ملتی ہے مبائز نعیمیہ صفحہ نمبر ایک سو بیالیس احمد رضا خان کا تقویٰ دیکھ کر صحابہ کی زیارت کا شوق کم ہو گیا معاذ اللہ وسایہ صفحہ نمبر چوبیس عبد الرحمن قاری صحابی رسول کافر تھا معاذ اللہ ملفوزات صفحہ نمبر چوالیس حصہ نمبر دو انبیاء بھول کر گناہ کبیرہ یعنی چوری شراب خوری وغیرہ کر سکتے ہیں معاذ اللہ جالحق صفحہ نمبر چار سو بہتر قبلیس آدم علیہ السلام کا استاد تھا معاذ اللہ معلم تقریر صفحہ نمبر پنچانوے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے توجہی برما لیتے ہیں وہ بدبخت ہو جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے یہی حال آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا حضور نے بے توجہی اختیار کر لی تھی معاذ اللہ شان حبیب الرحمن صفحہ نمبر ایک سو چھالیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ان کی وردی کے بغیر نکاح کرتے مقام رسول صفحہ نمبر ساستو تیتالیس جن نمبر دو سامرین میر تقی میر نے کہا تھا ہم انزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا یہ تو محض جھاکیاں ہیں ورنہ تو ان کے کمال خانے میں اور کیا کیا نہیں ہیں جاتے جاتے میں ان سے اتنا ضرور کہوں گا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھیکتے دیوار آہنی پہ ہماقت تو دیکھئے اللہ سے دعا ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کو ہدایت آتا فرمائے اور اسلام کے نام پر بیداد پھیلانے والوں کا سلسلہ ختم فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین